السلام علیکم حاضرین ناظرین و سامین آج ہم ایک نئے نشیس کے ساتھ آپ کی حضرت میں حاضر ہیں اور میرے ساتھ موجود ہیں میرے اصلاد محترم جناب منظور احمد صاحب آئیے آج اس نشیس سے پہلے تھوڑا سا ان سے انٹریو کر لیتے ہیں پوچھتے ہیں کہ یہ ماں بدولت ماشاءاللہ اتنا یہ زبردست قسم ہم سے تو دو شہر نہیں یاد ہوتے ماشاءاللہ انہوں نے اتنے ہزاروں کے ساتھ اشار یاد رکھیں وہ بھی علامہ اقبال صاحب کے فارسی میں بھی اور اردو میں بھی علامہ اقبال کے جو قنام ہے اللہ حمد اللہ علیہ کا وہ سونہ ہزار اشار پر مجتمع ہیں نو ہزار ان کے فارسی کے اشار ہیں شہر ہیں اور سات ہزار اردو میں ہیں تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ایسا وہ کون سے کلیہ ہے کون سے فن ہے کون سی لگن تڑپ ہے جس کی وجہ سے آپ کو اس عمر میں بھی مگر پھر بھی ماشاءاللہ اس عمر میں بھی ان کا حفظہ ماشاءاللہ صحیح ہے اور ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا میں ماشاءاللہ بھرپور زندگی گزار رہا ہوں تو تو میں گزارش کروں جی حضرت عزیز کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ہے ساتھ آٹھ تھوڑا ساتھ اپنے بارے میں تھوڑا ساتھ بتائیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ اور میرے یہ سارے نوجوان بچے یہ سن کے بڑے خوش ہوں گے کہ میں میں نے میٹرک جو ہے نائنٹین سکسٹی میں کی ہے شال کو زفروال گورنمنٹ آئی سکول اور میری تاریخ بدا ہے سیون اکتوبر نائنٹین فارٹی ٹو ہے ماشاءاللہ پاکستان سی پانچ سر پرے اور وہاں میٹرک کرنے کے فوری بعد میں پھر ادھر ٹیلی فون ڈسیا پاکستان ہاری پور میں آ گیا اچھا اور جولائی میں ہی میں نے نائنٹین سکس میں نائنٹین سکسٹی ون میں جو ہے میں یہاں بھرتی ہو گیا اور آپ بھی یہ بھی سنکے خوش ہوں کہ میرے کوئی مزاج یا طبیعت کے اندر وہ تخلیقی پیلو تھے تو میں نے ٹیلی فون ڈسیا پاکستان سے چار سال کا میں نے وہ کورس کیا ہے اس وقت اور ہمارے سارے انسٹرکٹر جو تھے جرمن تھے اچھا اچھا اور یہ بھی آپ میرے بچوں کو خوشی ہو کے سنکے کہ میں بیسید پروفیشن میں میرا تعلق جو ہے وہ ڈائی میکر سے اور آج بھی ڈاکٹ صاحب دنیا کے جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں ترقی یافتہ ہوں خواہ اس میں جرمنی ہے فرانس ہے امریکہ ہے جاپان ہے یہ ٹول میکنگ ٹکنالوجی میں وہ سب سے ٹاپ ہے اچھا اچھا جس دنیا کے جس ملک میں بھی ڈائی میکر ٹول میکنگ ٹکنالوجی ہے وہ سمجھو کہ وہ ہر فیلڈ میں تو مجھے بڑا اس پر فرم ہے یعنی خود ڈیزائن کر سکتا ہوں میں منفیکچر کر یعنی ٹور میکر کے کام یہ ہے کہ وہ اگر دس کلو لو ہے تو وہ دس کلو کو وہ دس لاکھ میں کنورٹ کر سکتا ہے اچھا 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 تو آپ ایک پارٹ ہاتھ سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو لاکھوں پارٹ چاہیئے تو لاکھوں پارٹوں کا سائز اور کیوٹی ایک جیسی تو نہیں ہے اسی تو ڈائی اس لیے بنائی جاتی ہے یہ جتنی ترقی آفتہ مبالک ہے جاپان ہے آپ دیکھیں کہ ہر مینے بعد ان کا موبائل کا ڈیزائن جو ہے وہ تبیل ہوتا ہے تو یہ ہی ٹول میکنگ ٹکنالوجی ہے جو اس طرح کرتی ہے تو میں نے کیا اور بڑی اور میں آپ کو یہ سنکو خوشی ہوگی کہ میں پورے بیج میں فرسٹ آیا تھا اور بڑے میں نے اپنے ٹکنالوجی کے حوالے سے یعنی وہاں بھی بڑا لیکن ایک بات ہے ڈاکٹر میری طبیعت میں جو کچھ مجھے نظر آتا مجھے کسی نے موٹیویٹ نہیں کیا مڑی ایک کھولی بات ہے یہ علامہ اقبال رحمداللہ کی طرف اکلاب کی طرف لیکن یہ ہے کہ میرے مزاج کے اندر یہ بات تھی کہ یہ میں کیا ہوں اور میرا یہ کائنات فطرت کے ساتھ کیا تعلق ہے اور یہ جو کش مکش ہو رہی ہے معاشرے میں یہ کھینچاتا نہیں ہے یہ کیا ہے یہ سیاست کیا ہے یہ فرقہ واریت کیا ہے ان میں صحیح کون ہے یہ میرے اندر سوالات ہیں اور مزاج کے بعد ہے میں یہ تقریب جتنے بھی مسالک ہیں میں سب کے ساتھ رہا ہوں تو بس میں میری اللہ تعالی نے مجھ پر کرم کیا کہ میرا ایک دوست تھے لاہور کے مسٹر چوختائی انجینئر تھے وہ تو میں ان کے گھر کسی کام کے سلسلے میں گیا تو وہاں مجھے ایک بک ملی اقبال شناسی اچھا تو بس وہ بک میں نے پڑھنے دے اور میں نے پھر وہ اپنے جو دوست میں نے چوختائی سا میں نے کہا یہ مجھے ایک ہفتے کے لیے یہ دے وہ کہتا ہے یار تم اس کو لے ہی لو بس وہ میں نے کتاب پڑھنے ہی مجھے اس طرح محسوس ہوا کہ جس طرح جو ہے نا جو میرے سارے کوئشن ہیں وہ میرے ہارے اچھا اچھا تو بس پھر میں نے وہ اقبالیات کی جہاں سے مجھے لاہور سے پشاور سے پنڈی سے جہاں جہاں بھی جو ہے نا مجھے اس طرح معلوم ہوا اس طرح ہوتا تھا کہ بھئی جو چیز میرے اندر میرے شعور وراول شعور میں تھی اس کی جواب مجھے ملتا جا رہا ہے جواب مل رہا ہے اور یہ کہتے ہوئے مجھے ڈاکٹر صاحب بلکو کوئی شرم نہیں آتی کہ میں ایک بالو پڑھ کے شعوری طور پر مسلمان ہوا ہوں پیدا تو میں مسلمانوں کے گھار ہوا ہوں لیکن یہ کہاں جو بھی جس مذہب ملتے ہیں مطلب ہے کہ یعنی میں سب کو کہوں گا دوستوں جوانوں کو کہ ٹھیک ہے آپ جس مسلک میں بھی پیدا ہوئے ہیں علامہ اقبال کو ضرور پڑھے ٹھیک ہے لیکن ہے کہ اگر شعوری طور پر مسلمان بڑھنا ہے مطلب پہچان کرنی ہے یعنی آپ میں اس پر الحمدللہ اور میں اتنا اس پر میں مطمئن ہوں اور اتنا ہوں میرے اندر نہ کو خوف ہے نہ کو مایوسی ہے نہ کو نا امیدی ہے اللہ میں اقبال کو پڑھے کہ ان کو آپ بندہ بے خوف نہ ڈر ہو جاتا ہے بے لوک ہو جاتا ہے یعنی اقبال درستہ اقبال لے کر جاتا ہے قرآن کی طرف عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اقبال لے کر جاتا ہے زندگی طرف ٹھیک ہے تو جب آدمی کلیر ہو جاتا ہے کہ میں کیا ہوں اور جب اس کو پتہ لگتا ہے اپنے ہونے کا شدت سے احسار ہونا کہ میں ہوں اور کیوں کر ہوں اور میں میں جو لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ اگر پڑھتا ہوں تو میں کیوں پڑھتا ہوں یعنی اقبال پڑھنے سے سب سے ریسرچ کرتا ہے دیکھو اقبال نے بعض جگہ پر تو کہا ہے نا کہ گلہ تو گھنڈ دیا اہل مدرسن تیرا کہاں سے آئے صدا لا الہ رٹالائزیشن ہے ساری کو رٹا بس لگا دیتے پڑھتے ہو بچانے تو ان کو بھی نہیں پتا تو اس طریقے سے مجھے لیکن مجھے بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہوتی ہے مور دن تھرٹی ایرز ہو گئے ہیں مجھے اقبال کو پڑھتے ہوئے اور لیکن ہے کہ آپ یقین جانے ہیں کہ یہ ایک ایسا ذائقے دار ایسا مشروب ہے کہ جتنا پیو جتنا پیو اتنے ہی زیادہ مزہ آئے گا پیاس بڑھتی ہے پیاس بڑھتی ہے اقبال کے فکر میں یعنی کوئی اتضاد نہیں ہے اور سارا ان کا کلام مربوط ہے اور جیسے جیسے آدمی یعنی آپ دیکھیں کہ حالانکہ پہلی بک ان کی علم الاقتصاد ہے یہ بڑی نظم اقتصاد سب سے بہت سبجیکس سب سے پہلے اقبال نے معاشیات پر علم الاقتصاد دنیا ساریس پر قیم ہے انیس سو پانچ سے پھر وہ یورپ چلے گئے ٹھیک ہے اور یہ اس دور کا بیسویں صدی کا یعنی ایشیا کا سب سے زیادہ پڑا لکھا ہے انسان ٹھیک ہے اور اس نے یہ سب سے بڑی ہمارے لئے خوشی کی بات ہے کہ دنیا کے ہر علم کا مائر ہونے کے باوجود اس نے کہا یہ قرآن جو ہے یہ تھی یہ سب سے بڑی بات ہے صحیح صحیح اور میں سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا اپنے بچوں سے میرے دوست جو ہیں میرے ہم عمر جو ہیں یا جو بھی خاص کر کے اساتذہ ہیں صحفی ہیں اور یہ دانشوار ہیں عدیب ہیں خاص کر فنکار جو ہیں وہ اقبال کی ساتھ ہمارے اقبال نے جو ثقافت جو تہذیب و تمدن اسلام کے حوالے سے جو ان کے کلام میں موجود ہے آپ ڈاکس صاحب احران ہوں گے کہ صرف ضرب قلیم میں جو ان کا ایک چپٹر ہے نا عدبیات فنون لطیفہ فارٹی تھری ڈیمنشن ہے اور مجھے تو ان حکمرانوں پر میں کہتا ہوں حکمرانوں اور یہ کم از کم اور نہیں تو یہ جو فنون لطیفہ اور عدبیات ہے یہی جو بے شمار ہمارے ملک کے اندر ایسے فنکار موجود ہیں آرٹس موجود ہیں ان کے حوالے کرو اور تاکہ وہ اقبال کو پرموٹ کریں اس پر ٹیبلو بنائیں اور اس پر بڑی تربیت مل سکتا ہے آج جو میں کھل کے بات کرتا ہوں کہ آج جو ہماری پہلی نسل ہے ہمارا علمیہ یہ ہے ڈاکس صاحب بعد کھل کے کہنی چاہئے کہ یہ جو یونینسٹ پارٹی تھی نا اقبال اور علامہ اقبال علامہ اقبال اور قاعدہ عظم اللہ رحمہ کے بہت سخت خلاف تھی ہے ہمہ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ پاکستان بن رہا ہے تو یہ رات و رات ہو ہے نا یہ حکمران بن گئے اور مسلم لیگ میں آگئے اور انہوں نے بیس پچیس سال تاک انہوں نے ہمہ میں کھل کے کہتا ہوں کہ یہ یونینسٹ جو ہے انہوں نے کہا کوشش کی ہے کہ فکر اقبال کو جو ہے نا اس پاکستان میں ان کا خیال تھا کہ یہ جس طرح بعض لوگ کہتے تھے نا یہ سال دو سال کے بعد بل قتم ہو جائے گا تو ان کا بھی یہ خیال تھا لیکن آج جو جس نسل سے ہمارا بواسطہ ہے نوجوان ہیں ان کی بھی ڈاکشاب جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کوئی تربیت جو ہے علم ہے پاکستان اس پر بات کرتے ہیں نا اب دیکھیں پاکستان کی جو پاپولیشن ہے اس کا 65 پرشن ہمارے نوجوان ہیں نوجوان تب کا ہے مطلب یہ بیس سے لے کے پچیس سال کے عمر کے لڑکیں یا اٹھارہ سال سے پچیس سال تک کی زرارہ جوان ہیں ہمارے ہمارے مطلب یہ ستر پرشن لوگ جو ہیں وہ ان جو ہے ان حاصل بھی کر رہے ہیں اور فنگر ٹپس پر ہے آپ پوری دنیا گلوبل وریج بن گیا ہے کہ آپ ادھر بٹن دبائیں جناب آپ کو کلک کرتے ہیں جناب والا دسلڈن آپ امریکہ ہو چلے جاتے ہیں یورپین کنٹریز گھوم آتے ہیں علم کو مشکل نہیں ہے آپ کے ریج میں ہے یہ نہیں کہہ ساتھ میں غریب ہوں تو میں علم حاصل نہیں کر سکتا تو علم جو میرے حساب سے ہے اس کے آگے دو چیزیں ہیں علم حاصل کرنا بہت اچھی بات ہے مگر علم کے ساتھ ساتھ جسے ہم تعلیم اور تربیت کا ہونا بڑا ضروری ہے ان تو بہت اوکے ہیں یونیورسٹیز ماشا اللہ بہت ساری بن گئے ہیں بڑے بڑے کالیجز بن گئے ہیں ان کے پوری چینچ ہر دیئے ہیں پاکستان کے چپے چپے پہ ان کے چینچ ہر دیئے ہیں مگر وہ جو تربیت ہے نا ان بچوں میں تربیت کی کمی ہے جگہ نظر آ رہی ہے ہر جگہ جہاں بھی دیکھیں آپ تربیت کے بڑا فقدان ہیں تو اس پر تعلیم اور تربیت کے بارے میں علامہ اقبار نے کیا فرمایا ہے آپ نے بڑا بنیادی سوال کیا ہے اور یہ آج کے میں سمتا ہوں بہت زیادہ اس کے ضرورت بھی ہے ضرورت ہے اور خصوصی طور پر اقبال نے ضربے کلیم میں مختلف انداز سے اس پر بات کی ہے ایک جگہ وہ کہتے ہیں یعنی علم اور تربیت کتنی لازم و منلزوم ہیں تو وہ ایک جہاں کہتے ہیں ضربے کلیم میں کہ زندگی کچھ اور شائع ہے علم ہے کچھ اور شائع ہے زندگی کچھ اور شائع ہے علم ہے کچھ اور شائع ہے زندگی سوزے جگر ہے علم ہے سوزے دماغ پھر کہتے ہیں علم میں دولت بھی ہے قدرت بھی ہے لذت بھی ہے ایک مشکل ہے کہ ہاتھ آتا نہیں اپنا سراغ آج ڈاکٹر صاحب میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے ہاں بے شمار ایسی شخصیتیں موجود ہیں جنہوں نے ایم فیل پی ایچ ٹی کی ہے ماسٹر کیا ہے اچھا وہ مختلف عدوں پر فائز ہیں کوئی ڈاکٹر ہے کوئی انجینئر ہے کوئی پروفیسر ہے کوئی وکیل ہے لیکن ہے کہ ہم دیکھتے ہیں سچی بات ہے کہ بعض دفعہ دکھ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ان میں سے جج ہیں ڈاکٹر ہیں لیکن ہے کہ جب عملی زندگی میں جب ان سے واسطہ پڑتا ہے کوئی سیکٹی ہے ڈپٹی سیکٹری ہے تو لگتا نہیں ہے یہ پالیمنٹیرین ہے اس میں صدر ہے سب وزیر آدم صاحب آتا ہے دگری آفتہ ہے صرف دگری آفتہ ہے تربیت آفتہ نہیں ہے لیکن جب ان میں وہ چیز کا آپ دیکھیں نہیں پچھلے سال کیا ہوا تھا کہ لاہور میں ایک ہستال میں وکیلوں نے معمولی سی بات پر اس پر دعویٰ بول دیا آپ مجھے اندازہ لگا وہ علم اور کابی سارے مریض جن کے موں پر وہ لگا ہوا ماس لگے مجھے یہ ہم توقع کر سکتے ہیں تو یہ وہ بات کہہ رہا ہے اقبال اللہ رحمہ کہ زندگی کچھ اور شاہ ہے اگر علم کے ساتھ تربیت نہیں ہے تو ٹھیک ہے جانور کی طرح یہ آپ زندگی کچھ اور شاہ ہے علم ہے کچھ اور شاہ ہے زندگی سوزے جگر ہے علم ہے سوزے دماغ علم میں دولت بھی ہے قدرت بھی ہے لذت بھی ہے ایک مشکل ہے کہ ہاتھ آتا نہیں اپنا سراغ کو اہلِ دانش عام ہیں ان کی کمی نہیں ہیں اہلِ دانش عام ہیں کمیاب ہیں اہلِ نظر کیا توجب ہے کہ خالی رہ گیا تیرا ایاغ ہاں یہاں کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کو پیالے کو کہ کہتے ہیں کہ اے اے پڑے لکھے نوجوان اے پی ایش ڈی تُو ٹھیک ہے سیکشن آفیسر لگ گیا ہے تُو جج لگ گیا ہے تُو وکیل لگ گیا ہے ڈاکٹر لگ گیا ہے لیکن ہے کہ تیرے اندر جو وہ شخصیت کا جو اخلاق کی جو پہلو تھا وہ خالی ہے ہاں اس وجہ سے یہ ہمیں پہ زندگی میں جھول لگ رہتے ہیں اور آخر میں وہ کہتے ہیں کہ اور یہ میری بات خاص کر کے اساتذہ جو ہیں یا ہمارے جو وہ محکمہ تعلیم کے حوالے سے میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ اکبال اللہ رحمہ جو کہ جناب نام یہ تو خدا نے ان کو آٹھ نو سال پہلے اٹھا لیا ہے اگر وہ رہ جاتے تو بہت کچھ کر جاتے ہیں وہ فرما رہے ہیں کہتے ہیں کہ شیخ مکتب کے طریقوں سے کشادے دل کہاں کہ ان کا جو میتھڈالوجی ہے پڑھانے کا وہ اس میں اس بچے کی تربیت ہے شیخ مکتب کے طریقوں سے کشادے دل کہاں کس طرح کبریت سے روشن ہو بجلی کا چراغ کبریت کہتے ہیں گندق کو فاس فورس کو اس سے بنتی ہے ماچس وہ کہتا ہے بات سنو ٹیوب لائٹ کو تم آج کے دور میں تم ماچس سے آن کرتے ہو وہ تو نہیں ہو سکتی کیا بات ہے تو کہتا ہے یہ جب تک تمہاری یہ اس میں وہ تربیت کا پہلو اگر نہیں اور میں تو یہ کہوں گا کہ ریاست کی یہ ذمہ داری ہے اور ریاست کب تک ان کو ٹالڈیٹ کرے گی اس پہلو کو آپ دیکھیں جاپان کو دیکھیں کہ آپ پہلے چھے پانچ چھے سال بچے کو کوئی بکس نہیں ہیں صرف تربیت ہوتی ہے ان کی ان کا ایٹیکیر سکھا جاتے ہیں اس کو مینرس سکھا جاتے ہیں اس کو عدب سکھا جاتے ہیں والدین کا عدب استادتہ کا عدب اور اسکول کی اچھا ڈیلی ہر بچہ اپنے اپنی کلاس خود صاحب ڈیلی ڈیلی سے صفائی کرواتے ہیں یعنی اس کا تشخص بناتے ہیں بچوں کی شخصیت بناتے ہیں بچوں کے اندر ہنت ایسا دیتی ہے کہ ان کے در عدب آئے اعتراہ آئے پھر ایک جگہ ہے اقبال اللہ رحمہ اس کو یعنی اتنا بنیادی اس تربیت کے پہلو کو جو آگر کرتے ہیں ضرب کلیم میں کہ وہ پہلا شعر فارسی میں ہے کہ عشق ناپیت ناپیت و اقل میں خضوش صورت مار مار کہتے ہیں کوبر سامب کو اقل کو تابع فرمان نظر کرنا سکا کہ آج کا انسان جو ہے وہ اس میں تربیت تو ہے نہیں ہے اور اقل اس کو کوبر سامب کی طرح ڈنس رہی ہے تو اس سے آپ کیا تو ہوئے عشق ناپیت واخرد میں گزوش صورت مار تو اس نے ڈس نہیں ہے پھر اب خود اندازہ لگاؤں کہ اگر آپ نے کتنے پڑا لکھا ہو لیکن اگر اس کی تربیت نہیں ہے تو پھر تو وہ ایسی حرکتیں کرے گا ملکل دونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کرنا سکا اپنے حکمت کے خوہوں پیچ میں الجا ایسا آج تک فیصلہ نفع و ضرر کرنا سکا جس نے سورج کی شواؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریخ سہر کرنا سکا آج کے انسان کے حوالے سے یہ کیا تو لہذا ڈاک شاہب یہ آپ دیکھیں نا ہمارے سامنے ہیں ہمیں مجھے اس پر فخر ہے اپنے مسئلہ افواج اور اس کی اداروں پر کہ دیکھو وہ وہ علم کے ساتھ ساتھ وہ تربیت بھی ہے اور یہ یہ ایک دار ہے پر پاکستان میں آپ دیکھو نا آپ جب وہ ہم دیکھتے ہیں آگے زندگی میں تو ان کا کردار جناب نا وہ کیا بات ہے یارم سینس یعنی وہ فخر پورا پاکستان اس ان پر فخر ہے جنرل تک آپ نے اس کا کام کو جانتا ہے اس کو پتا ہے اور شاید اقبال نے ان لوگوں کے بارے میں ہی وہ کہا تھا کہ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے کیا بات ہے یارم کہ جب تربیت ٹھیک ہو یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بکشا ہے ذوکِ خدائی دو نیم ان کی ٹھوکر سے سہرہ و دریہ سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی دو عالم سے کرتی ہے بھیگا نہ دل کو عجب چیز ہے لذتِ عاشنائی شہادت ہے مطلوبِ مقصودِ مومن نہ مالِ غنیمت نہ کشمر یہ کیا یہ تربیت ہے اور یقین جانوں جب مارچ پاسٹ ہوتا ہے اسلام آباد میں تو خواہ آپ دیکھیں اپنے ائر فورس کو دیکھیں نیوی دیکھو آرمی اور شخص کر کے ہمارے یہ آرمی کے جو کمانڈو وہ جب ان کی ایک مارچ پاسٹ ہوتی ہے اور ان میں جو ایک تھرل اور اعتماد جو آتا ہے تو میں کہتا ہوں دشمن بھی دیہل جاتے ہیں تو اسی پر اسی تربیت کے حوالے سے اقبال نے جو ہے نا وہ مرد مسلمان کے حوالے جو کہا ہے نا کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن گفتار میں کردار میں اللہ کی بران کہاری ہو غفاری ہو قدوسی ہو جبروت یہ چار اناثر تو بنتا ہے مسلمان جبروت جبروت اتنی ہائی جو ماپی نہ جا سکے ہیں یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن تو یہ تربیت جو ہے نا یہ بہت ہی لازم ہے میں ریکویسٹ کروں گا حکمرانوں سے کہ اس پہلوں کی طرف بڑا خصوصی توجہ دیں اور یہ پہلی نسل جو ہے نا یہ یہ جو ہے نا اب یہ جو دودھ ہی نسل ہے یہ جو جو بیس پچیس سال کے درمیان اور خدا کے واسطے آگے مستقبل میں میں یہ سا بتانا دینا چاہتا ہوں میں یعنی کوئی میں گناہ گار سا مسلمان ہوں لیکن ایک بات میرا وجدان کہتا ہے کہ ساری دنیا جو جو ہے نا یہ یہ جو جو باطل ہے اس کی نظر ہے پاکستانی اوپر یہ تمہیں داخلی طور پر آئے دن نینے آئے دن نینے آئے دن نینے تو اس کو اگر فیز کرنا ہے کبھی فیٹ آف کبھی کیا آگے دی دیکھو میرے میرے بچوں آگے بھی دیکھو کہ یہ یہ دنیا نے ہماری گردن پر پیر رکھ کے ہم سے ملک اللہ دکھ رہا ہے ہماری گردن پر اور اب یہ بارے پاس موقع ہے کہ ہم انشاءاللہ سمل جائیں تو آج کے ماشاءاللہ سونہ بہت شکریہ سالہ بڑی زبردست قسم کے آپ نے خزانے سے ہمیں نوازا ہے خواتین حضرات تو دو باتیں آج ہمارے میرے مرشد بابا جی استاد محترم محترم صاحب نے بتائی ہے ان کے کلام کی روشنی میں بتائی ہیں قرآن کی روشنی میں بتائی ہیں تو ہماری کامیابی کا راز اس ہی میں ہے کہ ہم حلم حاصل کریں تعلیم حاصل کریں تربیت کے ساتھ ساتھ اور جو عوضہ مل جائے اس کا سنس آف رسپنسبلیٹی جو ہے وہ نبائیں اپنی ذمہ داریاں اپنے فرائز نبائیں اپنے حقوق ہم حق سے حق کئی زیادہ بات کرتے ہیں اپنی فرائز نہیں دیکھتے کہ ہمارے اوپر کیا فرائز ہیں ایزے بیٹا ہے ایزے بھائی ایزے باپ ایزے خاون اسی طرح بہنیں ہیں ہماری ایزے ماں ایزے بیٹی ایزے بہن ہم نے اپنے اپنی وہ بھی حقوق بھی دیکھنے ہیں کہ ہمارے حقوق ہیں کیا ہم اپنے ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے باقی زندگی ہمیں اپنے گزاریں اور آگے بڑھیں اپنے بچوں کو اپنی نسل میں ان کے اندر یہ چیزیں یہ جذبہ یہ یہ ایمان یہ جذبہ ہم ان کے اندر پیدا کریں تو اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں پاکستان زندہ بات